کہ یہاں پہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے جو نالوں پہ بیٹھ کے بات کرنے ایک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے لیکن وہ سینیٹر پہ بیٹھے ہوئے اور اس ماحول اس طرح کی بات ہے نا اس اس ماحول کے باوجود سینیٹر صاحبہ آپ آپ سنیے نا سینیٹر صاحبہ آپ سننے جی نال ہے یہ بات نہیں یہ جی ایکس پنج کر دیتے ہیں ایکس پنج کر دیا جی تشریف رکھیں جی ایکس پیر کر جی سینیٹر صاحب اس طرح کی میں نے کسی کا نام نہیں لیا بتانی انہیں کیا ہو گیا میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے بڑی اچھی لینگویج یوز کی تھی آپ نے جو لینگویج یوز کی تھی آپ کو تو معافی ماننی چاہیے جی تنگی تنگی ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہ جو تیس سال مینسٹر پارلیمنٹری ایف ایر منع کے لیائیں جی پوزیشن کو جائیں جی بتا نہیں وہ جائیں جی وہ نراز کیوں ہوئے میں نے کسی کا نام نہیں لیا اب بندے ڈونڈ رہے ہیں انہیں ملے نہیں رہا یہاں کوئی جائیں جی منع کے لائیں جی کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے یہاں پہ اپنے عمر کی بات کی عمر کم یا زیادہ نہیں ہوتی یہ ظرف کم اور زیادہ ہوتا ہے یہ ظرف اور اخلاقیات کم اور زیادہ میں بات کر رہا تھا کہ کدھر ہم پہنچے کیسے ہیں اور کس سے رہبری کا سوال کرنا ہے رہبری کا تو ان سے سوال کرنا ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے 1947 سے لے کے 2008 یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نونلی کے جو دس سال تھے چارٹر اف ڈیموکرسی یعنی کہ چارٹر اف کرپشن کے اس وقت تک پاکستان کا کرزہ ایک طرف چھ ہزار ارب روپے اور پچھلے دس سال میں چوبیس ہزار ارب روپے کے اضافہ غزات یہ آج پہنچ چکا ہے تیس ہزار ارب روپے تو یہ حالت کس نے کی اور سالانہ یہاں پہ دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی آئی کیوں نہیں روکی آپ نے کیوں نہیں روکی کرپشن کو کیوں نہیں روکا یہ ساری چیزیں کٹھے ہو کر ایسا پاکستان ہمیں ملے جس میں ہم نے صفائی کرنی ہے ہم نے جہاں پہ گندگی کو ختم کرنا ہے ہم نے جہاں پہ منی لانڈرنگ کرپشن کو ختم کرنا ہے اور ایونچلی ادھر لے کے جانا ہے پاکستان کو جس کا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا کہ پاکستان کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگے گا ایسا ہوگا میں یہاں پہ یہ ضرور بتانا چاہوں گا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک پاکستان کا پرابلم رہا کبھی قومیں آگے نہیں جاتی جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ عوام اگر حکمرانوں پہ اعتماد نہیں کرتے دکوں میں آگے نہیں جاتا یہ پاکستان کی جیت ہے پہلی بار تیس سال کے بعد پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئی ہے جس پر عوام ٹرسٹ کرتی ہے پیپل ٹرسٹ عمران خان ویڈ دیر منی اور یہ اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیاریٹی دیتے ہیں وہ اس لیے کہ جن کو وہ چیاریٹی دیتے ہیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان پاکستان میں سب سے زیادہ چیاریٹی کلیکٹ کرتے رہے ہیں لیکن پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں وہ اس لیے کہ جن کو وہ ٹیکس دیتے آئے ہیں ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے تو یہ جو ٹرسٹ دیفیسٹ کا ختم ہونا ہے یہی قوموں میں بہت بڑی جیت ہوتی ہے جس جگہ پہ لے کے آئے ہیں یقین کیجئے اب ہم اس طرح سے آگے نہیں چلا سکتے ہمیں سنجیدگی دکھانی ہوگی اور سیاستدانوں کو خاص طور پہ غریب لوگوں کو کے لیے بارے میں سوچنا ہوگا اور آگے لے کے جانا ہوگا جب قوموں کو اماندار قیادت مل جائے وہ قوموں کی جیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ایک اماندار قیادت ہمیں ملی ہے دنیا یہ گوائی دیتی ہے کہ عمران خان کسی صورت نہ خود کرپٹ ہیں اور نہ کرپشن برداست کریں گے اس لیے مت سوچئے گا کہ اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی اب ہوگی اور یہی حل ہے پاکستان کا آگے جانے کا اس ملک میں اکاؤنٹی بلیٹی ہو پوری دنیا میں لوگوں نے ملکوں نے لاز بنائے ہیں منی لانڈرنگ کے اور انٹی کرپشن کے اوپر لاز بنائے ہیں اور اپنی انڈیکس کو وہ امپروف کر رہے ہیں کرپشن میں ملکوں کو نیچے لے کے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہم کرپشن کو فروغ دیتے ہیں اکاؤنٹی بلیٹی سے دور بھاگتے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن کی چھتری کے نیچے آگے جانا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کب تک ہم اس ملک کے ساتھ ظلم کرتے آئے ہیں اب خدا کے لیے سنجیدہ ہو جائیں ہر ایک نے اللہ کو جواب دینا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ وہ پاکستان بنے گا جو صحیح معنوں میں کلائے گا قائد آزم کا پاکستان تینکیو جی